السلام علیکم قائز Welcome to your channel Mom's Singing Secrets I hope you all are doing well تو آج آپ لوگوں کے لئے مچھلی کو واش کرنے کا طریقہ لے کر آئے ہیں آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ مچھلی کو کس طرح سے چیترہ واش کیا جاتا ہے اور اکثر لوگ گھروں میں مچھلی آتے ہیں اور مچھلی کو واش کرتے ہیں تو برتونوں میں مچھلی کی سمیل ہر جگہ مچھلی کی سمیل آ رہی ہوتی ہے تو وہ چیز اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتی تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ایسا کیا کریں ہم جس سے مچھلی سے برتونوں میں سے سمیل نہ آئے تو اس کا ہم آپ کو سارا طریقہ آج اپنی ویڈیو میں بتائیں گے مچھلی کو اچھی طرح سے واش کرنے کا طریقہ اور مچھلی کے اندر سے ہی ختم کرنے کا طریقہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ مچھلی کو ہم نے ایک ایک پیس کو کس طرح اچھی طرح سے واش کیا ہے تو آپ لوگ بھی اگر اسی طرح سے واش کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ٹپس لینا چاہتے ہیں تو چلنے چلیں آپ آج کی اس ویڈیو کو دیکھیں مچھلی کو دھونا بتاتے ہیں کہ کیسے دھوٹے سے تو سب سے پہلے چاہے ہم نے یہاں پہ ون کے لیے فیشتری ہے تو ہم اس میں سب سے پہلے سرکر ڈال دیں گے تو اب چاہے ہم اس میں اجوائن اور نمک لگا دیں گے تو اجوائن اور نمک لگانے سے اس کی سمیل بلکل ختم ہو جائے گی تو اجوائن نمک اور سرکر لگا کے اب ہم نے اس کو دس منٹ رکھ دینا ہے دس منٹ بعد ہم اس کو شیطان سے واش کرتے ہیں تو گائز دس منٹ ہو چکے ہیں اسے سرکر نمک اور اجوائن لگے ہوئے اب ہم اسے واش کرنے کا پروسس آپ کو بتاتے ہیں کیسے واش کرتے ہیں اسے اور ہم نے کھلے پانی میں واش کرنا ہے تو اچھی طرح سے سارے پیس کو ہم صاف کریں گے پہلے یہ پیس تھا اس میں ہم نے اس کے جو سینٹر پلیس ہے یہاں پر سے اچھی طرح سے گن وغیرہ جو ہوتا ہے وہ نکال لیا ہے جمع ہوا خون بھی یہاں سے اچھی طرح صاف کر لیا ہے اب آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ اس میں کہیں پر بھی خون لگا ہوا نہیں بچا ہوا یہ اچھی طرح سے جو ہے واش ہو چکی ہے اس کو اب ہم سائٹ پر کر لیں گے اور اگر آپ لوگ جو ہیں سکیلز اتاری ہوئی مچنی نہیں رہا ہے پہلے اس کے سکیلز اتار لیا کریں ہم نے اس کے اوپر جو سکیلز ہوتے ہیں ہارٹ شیلز اس کے وہ ہم نے اتروا لیا تھے تو ہارٹ شیلز اس کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے سکیلز اس کے ہم نے اتروا لیا تھے یہ آپ لوگوں کو واش کر لیا ہے اسی طرح سے سارے پیس کو ہم واش کریں گے اور جہاں جہاں پر جو ہے آپ لوگوں کو بلیڈ نظر آئے اس کو اچھی طرح سے صاف کریں تو گائز یہ والا جو پیس ہوتا ہے مچھلی کا موہ ہوتا اس سے پہلے کا پیس ہوتا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے صاف کرنا ہوتا ہے اس کو صاف کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر تک خون جمع ہوتا ہے گردن کا پارٹ ہوتا ہے یہاں سے اس کو اچھی طرح سے واش کرنا ہوتا ہے اس کو آپ لوگ اندر تک واش کیا کریں اندر تک خون جائے جاتا ہے اگر وہ کھانے میں آپ کے آ جائے گا تو وہ بہت برس زائق آئے گا ایک آپ کی فش میں ہیگ بھی رہ جائے گی اس وقت سے تو اس کو اچھی طرح سے واش کیجئے گا اور فش ہمیشہ کھلے پانی میں دھوئی جاتی ہے اس کا یہ ریزن ہے کہ اگر آپ لوگ ایک جگہ رکے پانی کے اندر اگر آپ مچھری کو فش کو دھوئیں گے تو اسی میں آپ دھوئیں گے اسی میں بلیڈ وغیرہ سب ہوگا تو اس میں ہیگ آپ کی فش میں رہ جائے گی اس کی ہمیشہ جو ہے فش کو کھلے پانی میں دھوئیے گا تو گائز یہ مچھری کو جو ہے ہم نے اچھی طرح سے جو ہے واش کر لیا ہے ایک ایک پیس کو جو ہے ہم نے اچھی طرح سے واش کیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو مچھری جو ہے واش ہو چکی ہے اچھی طرح سے تو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو مچھری کو واش کرنی کیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ موسیقی